آگے کے اندر میں آپ کو برائیڈ نیکل بناننے کا طریقہ بتاؤں گا جب پارٹ ون کے اندر میں نے سیمینکل کا طریقہ گا بتایا تھا ٹھیک ہے تو آج والی ویڈیو میں آپ کو برائیڈ نیکل کا بتاؤں گا اور میں پھر بعد میں اسی ویڈیو میں آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ سیمینکل کیا ہوتا ہے اور برائیڈ نیکل کیا ہوتا ہے یہ کہاں کہاں یہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج والی ویڈیو بہت ایمپورٹن ہے اس کو اپنے ضرور انڈ تک دیکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے نکل سلفیڈ لینا ہے دو سو اسی گرام ٹھیک ہے نکل سلفیڈ لے رہا ہوں میں یہاں پہ ٹو ایٹی گرامز یہ ایک لیٹر سلوشن کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں بتا رہا ہوں ایک لیٹر سلوشن آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد ہزار لیٹر بنائیں دا سزار لیٹر بنائیں یا پچاس لیٹر بنائیں ٹھیک ہے ریشو آپ نے یہی رکھنی ہے یہ برائیڈ نکل کے لیے تو یہاں بھی سب سے پہلے میں نکل سلفیڈ لے رہا ہوں ٹو ایٹی گرامز ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے بتایا ہو کہ نکل سلفیڈ کیسا ہوتا ہے وہ ہوتیوں کی طرح نظر آنے والا ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ ہم نے ٹو ایٹی گرام ہم نے یہاں پہ لیا ہے نکل سلفیڈ دوبارہ میں اسکیل سیرو سیرو کر لیتا ہوں دوسرا جو نکل کلو رائیڈ ہے وہ یہاں پہ ہم اس کا ویڈ کریں گے یہ میرے پاس نکل کلو رائیڈ ہے نائنٹی گرامز ہم نے لینا ہے یہ ایک لیٹر کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کا بھی ویڈ کر لیتے ہیں یہ نائنٹی گرام میں نے لے لیے ہیں نائنٹی گرام میں نے نکل کلو رائیڈ لیا ہے تیس طرح یہاں پہ ہم بور کے سیڑ لیں گے یہ پچاس گرام لیں گے ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر ہم نے حل کر لینا اور اس کے اندر جو اس طرح سیمی نکل کے لیدہ بریٹنرز ہوتے ہیں ایڈٹیٹیف ہوتے ہیں برائیڈ نکل کے لیدہ سے اس کے بریٹنرز ہوتے ہیں ایڈٹیف ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے تو آپ کے یہ برائیڈ نکل سلوشن پرپیئر ہو جائے گا اس کے بعد پھر ابھی فردر میں آپ کو بتاؤں گا جی کرون کا سلوشن ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تقریباً 50 گرام لینا ہے 49 ہے چلو 50 گرام آپ نے یہ آپ نے لینا ہے یہ برائیڈ نکل سلوشن کے لیے ہوتا ہے میں دوبارہ رپیڈ کر رہا ہوں مجھے پارٹ ون کے اندر سیمی نکل کی میں نے بتائی تھی یہ پارٹ ڈو کے اندر آپ کو میں اب برائیڈ نکل کے ریشو بتا رہا ہوں یہ ایک لیٹر کے لیے میں سارے جو آپ کو کوانٹی بتا رہا ہوں یہاں پہ میں نے تینوں کیمیکل لے لیے ہیں نکل سلفیٹ کلورائیڈ اور بوریکیسٹ ساتھ اس کے جو برائیٹنرز ہیں وہ بھی آپ نے آئیڈ کرنے ہیں برائیٹنر آپ جو بھی برینڈ کا لیں گے جس کمپنی کا لیں گے اس کی ریشو پہ اس کے اندر آئیڈ کرنی ہوتی ہے یہ اس کے جی ایڈٹیپز ہیں جی اس کی ہر کمپنی کے لیتا اس کی کونٹیٹی ہوتی ہے ریشو ہوتی ہے اس سے آپ سے پھر اپنے ایڈ کرنے ہوتی ہے اس کے بعد آپ چلتے ہیں ہم کروم پلٹن کا سلوشن تیار کرنے کے لیے میرے پاس یہ آرو پلانٹ لگا ہوا ہے یہاں سے ہم ڈیسٹرڈ وارٹر لیں گے ابھی ایک لیٹر میں پانی یہاں پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ڈیسٹرڈ وارٹر لیں آرو وارٹر لیں پیر اپنے وارٹر لینا ہوتا ہے آپ جو بھی وارٹر آپ کے پاس ویلیبل ہو اسی لیو آپ نے وہ وارٹر آپ نے لے لینا ہے اب یہاں پہ میں یہاں پہ آرو وارٹر لے رہا ہوں ایک لیٹر کے لیے تو ایک لیٹر کی پھر آپ کو ریشو بتاؤں گا اس کے اندر کیا چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے جس یہ آپ کا جو جو بہت اچھا بن جائے گا اور اس کے اندر کیسا بھی ہم کیمیکل ڈالیں گے جس سے یہ جو کروم ہے اڑے گا نہیں ہوا میں نہیں آئے گا اس کی سمیل نہیں آئے گی پھیلے گا نہیں تو یہاں پہ ہمیں جار کے اندر ایک لیٹر پانی لیا ہے اب یہاں پہ مرپس کرومی کیسٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ جی مرپس کرومی کیسٹ پڑا ہوا ہے یہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا پتھری کی طرح ہوتا ہے یہ تو جیسے اس کو اپن ایر میں رکھتے تو یہ میلٹ ہونا چاہیے اس کو آپ نے کورڈ رکھنا ہوتا ہے پراپر تو اپن رکھیں گے تو یہ پانی کی طرح بلکل میلٹ سا گارہ سا بننا شروع ہو جائے ہوا جیسے لگتی اس طرح ہو جائے اس کو بہتر آپ کورڈ رکھیں کوئی بھی آپ کو کیمیکل پلیٹنگ کے رگارڈنگ چاہیے ہوگا تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر میں دے دیتا ہوں تو بس کوشش کیا کریں کہ بس پراپر ٹائمنگ کے اندر کونٹیکٹ کیا کریں بہت سارے دوست ہیں اور رات کو دو بجے یا تین بجے میسیجیاں کال کر رہے تھے سارا اپنے ویڈیو دیکھ رہے تھے سوچ آپ کو کال کر لیں تو کہنے لیے آپ میربانی کیا کریں کہ ڈی ٹائم کے اندر کال کیا کریں یہ مار پاس اس وقت کرومی کے سڑھ ہے اب یہاں پہ ہم نے دو سو بیس سے لے کے دو سو پچاس گرام ہم نے اس کی کونٹیکٹی لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دو سو بیس سے دو سو پچاس تک کوئی بھی کونٹیکٹی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ دو سو بیس لے رہا ہوں ابھی شکیل بلکل زیر زیرو ہے آپ کے سامنے اب اس کے اندر ہم دو سو بیس گرام کرومی کے سڑھ ایڈ کر لیتے ہیں آپ ڈائی سو بھی رکھ سکتے ہیں دو سو تیس دو سو چالیس یہ مطلب دو سو بیس سے لے کے دو سو پچاس تک کی ریشو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ جی ٹو ٹونٹی امروز ریشو اس کی سیٹ ہوگی اب اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں جو کروم پلیٹنگ کے لیے لیڈا نوڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ بتاؤں گا آپ کو میں کہ سیمی نکل اور برائیڈ نکل کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت گوھر سے سننا اب یہ یہ والا پارٹ ہے بہت آپ نے گوھر سے سننا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں جو ہم نکل پلیٹنگ کرتے ہیں نکل کروم پلیٹنگ بسیکلی نکل کروم پلیٹنگ کے اندر دو ہمارے بسیکلی چیزیں ہوتی ہیں ایک سیمی نکل ہوتا ہے ایک برائیڈ نکل ہوتا ہے ابھی جو فارٹ ون میں نے بنایا ہے اس ویڈیو کا اس کے اندر میں نے سیمی نکل کی بارے میں آپ کو بتایا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا ہوگا کوانٹی کم ہے آپ میں سلفیٹ کی کوانٹی بھی کام رکھی ہوئی ہے کلورائیڈ کی بھی اور بورکیشڑ کی بھی ٹھیک ہے اور ابھی جو میں نے فیوڈیو کا اندر آپ کو بتایا ہے تو اس کے اندر میں نے بتایا جی برائیڈ نکل سیمی اور برائیڈ نکل ہوتا کیا ہے ان دونوں کا فرق پتا ہونا چاہیے بسیکلی جو آپ کا سیمی نکل ہوتا ہے یہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم نے دو لیئرز دینی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جس طرح ہونڈا موٹسکل ہے انہوں کا بائیک کے پارٹس دیکھیں سلنسر دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں کہ بہت پرانی جو بائیک اس کا بھی جو کروم والا پارٹس ہوں گے وہ خراب نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اوپر انہیں تین بسیکلی لیئر اپلائی کی ہوتی ہیں اس میں سیمی نکل کیا جاتا ہے برائیڈ نکل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کروم کیا جاتا ہے بائیک جو پارٹس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس طرح ہونڈا کے نام ہے آپ نے اس کے بائیک دیکھی ہوگی اس کے ریڈ بھی بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے سب سے وہ کاسٹ کو منیج کر لیتے ہیں مگر جو لوکل ہم انڈسٹری کے اندر یا مارکٹ کے اندر چیز بنا کے دیتے ہیں تو وہ لوگ تو آپ سے کہتے ہیں پیسے کم سے کم پیسے میں چیز ملے پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ سیمپل برائیڈ نکل بنا کے اس کو پر کروم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیسے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں گاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے اب یہ سیمی نکل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے بسکلی ہوتا ہے یہ ایک میٹل ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ کوئی نظر آ رہا ہے سیمپل میں نے سمجھانے کے لیے ایک میٹل ہے اب اس کے اوپر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک لیئر لڑھاتے ہیں جو اب نکل کی جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں برائیڈ نکل خود داس میکرون کی بھی ہو سکتی پندرہ کی بھی بیس میکرون کی بھی اس کے اوپر ہم کروم کے لیئے لگاتے ہیں کروم بلکل مائنر سی ایک لیئر آتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کا زیادہ ٹھیکنس نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمی نکل ٹھیک ہے جس کو ہم سیمی نکل بولتے ہیں اس کے پاس سیکنڈ لیئر آتی ہے جس کو برائیڈ نکل کہتے ہیں اس کے بعد پھر کروم کرتے ہیں جب تین لیئر آپ کی آ جاتی ہے تو سیمپل سی بات ہے پروٹیکٹ آپ کا جو ہے پارٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پھر یہ ہوگی پھر یہ ہوگی پھر یہ ہوگی اس کے بعد آپ کی رسٹ لگے گا تو اس سے آپ کی جو کمپوننٹس کی لائف بہت زیادہ بیٹر ہو جاتی مگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ وہ ہے مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیس زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ نکل لکمین کا آپ کا ایٹم ہے جب ہم اتنا زیادہ کاسٹ پر لگائیں گے تو اس کی قیمت میں فرق آ جائے گا اگر ہم کمپیٹیشن کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اگر میں کوئی برچنوں کے لیک بنا کے دے رہا ہوں اس پر میں دو لیئر بنا کے دے دوں اگر مارکٹ میں آپ کو ہزار پے کا عام مل رہا ہے تو آپ تو سیمپل سی بات کاسٹ کریں گا آپ کو بارہ سو تیرہ سو تک جائے گا کاسٹ آپ کی زیادہ ہو جائے گی نا تو پھر کمپیٹ میں بھیگتی ہے لوگ کو ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بہتر بہتر کوارٹی تھی ہے پھر دونوں آپ کریں گے چیمی بھی کر لیں اور رائٹ کر لیں اس کو پاس نکل کریں تو آپ کی جو کمپونٹ کی لائف ہے بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیمپل نکل کرتے تھے مگر کروم نہیں کرتے ہیں نکل اور کروم میں فرق کیا ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کمپونٹ ہے یہ سیمپل نکل ہے نکل بیسیکلی ڈال ہوتا ہے نکل پروٹیکشن کرتا ہے مگر اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کرتا جو آپ کا نکل ہوتا ہے یہ پروٹیکشن کرتا ہے رس سے زانگ وغیرہ سے نا تو زانگ تو نہیں لگے گا مگر اس کے اندر اتنی زیادہ چمک نہیں ہوتی خوبصورتی نہیں ہوتی اس کے اوپر سیمپل نکل پلیٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ ڈال ہے اس میں شائننگ نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نکل کے بعد کروم کیا ہوا ہے اب بہت زیادہ شائن ہے اس کے اندر ایکٹیکٹو ہے جو کروم ہے بیسیکلی چیزوں کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے اس لئے لوگ یہ کرتے ہیں نکل کے بعد لازمی اس کے اوپر کروم کرتے ہیں کروم اس طرح ہم شیشے میں دیکھتے ہیں آپ کا آکس نظر آتا ہے برا آکس جیرہ نظر آتا ہے تو اس طرح کی ریفٹکشن دے رہا ہوتا ہے آپ کا جو کروم ہوتا ہے نکل کے بعد کروم لازمی کیا جاتا ہے ذو بہت سروں میں ریکمنٹ کرلہے ہیں کروم پلیٹنگ جو ہوتی ہے اس کو ہارڈ کروم کہتی ہیں ٹھیک ہے تو ویسے جو نارملک پلیٹنگ ہوتی وہ نکل کرنے کے بعد ہی کروم پلیٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جو سمپل کروم ہوتا ہے اس میں نکل نہیں ہوتا اس کو ہارڈ کروم کہتی ہیں ہم جو بائیک سکرہ کمپوننٹ پر بناتے ہیں اس میں پہلے یہ بارا نکل کیا جاتا ہے نکل کے بعد اس کے اوپر کروم کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح آپ کا پارٹس بن جاتے ہیں بلکل چمکدار شائننگ جیسے ہیں کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا ہے اس میں ڈل نیس ہے زیادہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے تو اس کو ہم کروم نکل کہتے ہیں اب ہی سیکنڈ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کروم کا جو سلوشن ہے وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اور نکل کے اندر میں نے برائیڈ نکل کے سلوشن کو آپ کو بتا دی ہے اب تھرڈ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پرفارم پلیٹنگ کر کے دکھاؤں گا جب ہم پلیٹنگ کریں گے تو نکل سمپل کریں گے تو ورک بھی اس طرح کا ہے کہ جب اس کے بعد میں کروم پلیٹنگ کروں گا تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کا کمپوننٹ آجاتا ہے یہ ایک بہت زیادہ اٹریکٹیو لک دے رہا ہوتا ہے اچھا بیسکلی اب ہم دو سرے دوست بوچھ رہے ہوتے ہیں یہ سر یہ نکل ہے یہ کروم ہے کروم کے اندر جو انوڈ یوز کرتے ہیں وہ انوڈ بنتا ہے کس چیز کا ہے اس کو لیڈ انوڈ کہتے ہیں لیڈ انوڈ کہتے ہیں مگر وہ لیڈ کا نہیں ہو تو اس میں کچھ اور بھی چیز مکس کی جاتی ہے وہ کون سی چیز مکس کی جاتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے تو آپ سب کو پتا ہوگا جیسے میں پکچر سامنے آئے گی آپ لوگ ایڈیا ہو جائے گا وہ کس چیز سے بلکل بنتا ہے اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے ریکویسٹر ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اپنے جو بھی کمنٹس ہیں وہ کمنٹس ضرور کیا کریں اور میں انشاءاللہ جیسے آپ کی کمنٹس دیکھتا ہوں اپنی کوشش کرتا ہوں آپ کو ایملی اس کے اوپر ریسپونس کر دیا گا ایسے جا جاتے ہیں ابھی نیکسٹ یہ ہمارے پاس ایک لیڈ ہے پیور لیڈ سکھتا بھی جس کو کہتے ہیں اب یہ ہے کلی آپ نے دیکھا ہوگا ورکسر وہ آتے تھے گاؤں کے اندر ابھی تو نہیں آتے پہلے لوگ آتے برطن کلی کرا لے پاڑے کلی کھلا لو ورکسر پھر گاؤں کے لوگ لے کے جاتے تھے برطن اس کو پھر بلکل چمک دار بناتے ہیں اس میں کیا کرتے تھے کلی جو ہوتی تھی وہ اپلائی کر دیتے تھے اب ہوتا کیا ہے جب ہم لیڈ کو اور کلی کو مکس کر لیتے ہیں تو اس کا ایک انوڈ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈ انوڈ یہ کروم پلیٹنگ اندر یوز کرتے ہیں جس طرح ہم نیکل پلیٹنگ کے اندر نیکل کا انوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کروم پلیٹنگ کے لیڈ انوڈ ہوتا ہے اس کو لیڈ کا انوڈ کھا جاتا ہے اب اس کے لیڈ کے کلی اور لیڈ سے مل کر وہ بنا ہوتا ہے تو اس سے ہم کروم پلیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ویڈ کیا تھا دو سو بیس گرام ہم نے کرومیز کے سر لیا تھا اس کو ایک لیٹر پانی کے اندرہ ہم نے حل کر لینا ہے جیسے ہے اب ڈالتے تو اچھی طرح حل ہو جاتا ہے تو کرومیز کے سرڈ جب آپ ڈال کے اس کو حل کر لیتے ہیں تو بس کوشش کریں اپنے ہاتھوں وغیرہ پہ نہ لگے کیونکہ یہ اترتا نہیں جلدی تو بہتر کہ اپنے گلاوز وغیرہ پہنیں سیفٹی کا ہمیشہ خیال رکھا کریں اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح حل کر لینا اب اس کے اندرہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کم لوگ بلکہ کوئی بھی لوگ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے اس کے اندرہ ایک ایسی چیز ڈالنی جس سے آپ کا جو کروم کا سلوشن ہوتا ہے وہ پراپر تیار ہوتا ہے کروم ایسیٹ ڈالنے سے بھی آپ کا پراپر تیار نہیں ہوتا ہے جب تک وہ چیز نہ ایڈ کریں تب تک آپ کا جو سلوشن پراپرلی تیار نہیں ہوتا اب اس کے اندر ہم نے ایک ایسی چیز ڈالنی ہے جس سے آپ کا جو کروم کا سلوشن ہے وہ بڑا پرفیکٹ سا تیار ہو جائے گا اب یہ آپ کے سامنے میں ڈالتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت کیئر اور احتیاط سے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ میرے پاس ہے یہاں پہ تضاب گندق کا تضاب سلفیورک ایسیڈ ایس ٹو ایس اف فور ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جسٹ ایک ڈراب اس کا ڈالنا ہے صرف ایک ڈراب اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ایک لیٹر کے اندر ٹھیک ہے ایک کترہ آپ کا اس کے اندر جانا چاہیے اس سے زیادہ آپ کا نہیں جانا چاہیے صرف ایک ڈراب ہم نے یہاں پیس کے اندر ڈالنا ہے تو اس سے آپ کا جو کروم تیار ہو جاتا تو اس کے ساتھ آپ نے کروم لکھوں میں سکر رہا ہے تو وہ بھی آپ تھوڑا سکر ڈالیں تو کروم اڑے گا نہیں آپ کا ٹھیک ہے تو ویڈیو کا بتائیے کہ ویڈیو کیسے لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تو اب اپنی کمنٹس کے اندر ضرور بتایا کریں اسلام علیکم